سلام علیکم دوستو سوگ میں بیل زون سیتاہ رحمان بات کر رہا ہوں دوستو آج ہمارے پاس یہ سامسنگ کا ایک موبائل پارسل ہوا ہے اس میں کیا ہوئے چارجنگ مسئلہ ہے اور بیٹری بھی میں نے چیک کیا ہوئے تو یہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمارے ساپاس پارسل کیا ہوئے دوستو تو آج اس کا مسئلہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور سب سے پہلے اس میں بیٹری لگا کے بھی چیک کرتے ہیں کہ چارجنگ میں یہ کیا ایرر دکھا رہا ہے دوستو تو اس کے ساتھ ہم نے بیٹری کانیک کی دوستو اب اس کے ساتھ چارجر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایرر اس پہ آتا ہے اور یہ دیکھو یہ چارجنگ لوگو شو ہو رہا ہے ابھی توڑا انتظار کرتے اور یہ دیکھو ایک ایرر آگا ہے جو بیٹری کے اوپر ایک نشان سا بنا ہوا ہے زیادہ تر یہ بیٹری ڈسکانیک اور بیٹری ایرر وغیرہ کا ہی یہ ایرر ہوتا ہے تو اس کا صحیح پتہ لگانے کے لئے ہم اس سٹکون کریں گے سٹکون نے آن کر دیا اور اب اس کے ساتھ چارجر لگا ہے اور یہ دیکھو یہ اوپر یہ بیٹری کانشان بلینکنگ کر رہا ہے اور یہ بیٹری ڈسکانیکٹیڈ کا یہ ایرر اس پہ آگا ہے یہ دیکھو انفو بیٹری ڈسکانیکٹیڈ تو اس کا یہی مسئلہ ہے دوستو اور یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو اوپر اس کا یہ بیٹری جو اس طرح بلینکنگ کر رہا ہے اور یہاں پہ جو چارجنگ کا انڈکیٹر لگا ہوا ہے یہ بھی اسی طرح ہی کر رہا ہے دوستو تو اس ساتھی کا کہنا یہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اور بیٹری بھی چیک کی ہے تو ہم بھی ایک مرتبہ اور بیٹری ٹرائی کریں گے اس میں کیونکہ دوستو ہم نے اپنی ہی طریقے سے چیک کرنا ہوتا ہے موبائل کو تو ہم نے ایک اور بیٹری یہاں پہ اس کے ساتھ کنیٹ کر لی اور ابھی چارجر بھی کنیٹ کر لیا ابھی توڑا انتظار کر لیتے ہیں کہ اس بیٹری میں یہ کیا مسئلہ کر رہا ہے اور یہ دیکھو یہ چارجنگ کا نشان لوگو یہاں پہ شہر ہو رہا ہے ابھی انتظار کرتے ہیں اور یہ دیکھو وہ حصہ ہے میرا اس بیٹری میں بھی دکھا رہا ہے دوستو تو یہ مسئلہ جب بھی آپ کے پاس آئے تو اپنی لحظی میں اور بیٹری ہیٹ رائے کر دیا ہے آہ کسٹمر جو بھی بولے تو آپ نے اپنی ہی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ موبائل کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے دوستو کہ آپ نے اور بیٹری چیک کرنا ہے اس پہ دیکھو یہ میں نے بیٹری چیک کی یہ ایک بیٹری یہاں پہ لگی ہوئی تھی دوسرا میں نے اپنے جو ہے نا بیٹری اس پہ چیک کی ترائی کی تاکہ بیٹری کا مسئلہ وہ بلکل کنفرم ہو جائے کہ بیٹری کا مسئلہ نہیں ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم نے بیٹری چیک کرنا ہے اس کے بعد یہ چارجیں جائے گا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا آٹر ٹیمی جو غیرہ لے کے جو غیرہ تو اس میں نہیں ہے تو صادقہ کہنا ہے کہ یہ بھی اس نے چینج کر لیا ہے یا دیکھ لیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آگے جو ہے نا دوستو اپنی اس کا کون سا سٹیف ٹرائے کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کو ہم ملٹی میٹر کو اٹھاتے ہیں اور اپنی میٹر کو ہم بازر موڈ پہ سٹ کریں گے ڈائؤڈ رینچ پہ بازر موڈ پہ ہم اس کو سٹ کریں کی میٹر کو بازر موڈ پہ سٹ کر لیتے ہیں آگے اس چیپس کا یہ دوستو کہ اپنی اس کا آہ سکا بیٹری طرمیل کی ویلیا چیک کرنے ہے تو ہم یہاں سے چیک کر لیتے ہیں تم میں کے ویلیو یہ دیکھو یہ ہوئی بیٹر پہ ہم این جونہ برابر ہے یہ مل رہا ہے یہ بلکل روک ہے دوستو دوستو اچھے سو کے درمیان ملتا ہے اور یہ گراؤنڈ ہے اور یہ درمیان میں جانا دوستو ہمارا یہ بی ایس آئی لین ہے یہاں پہ ہمیں ویلیو ملنے چاہیے لیکن یہاں پہ کوئی ویلیو ہمیں ہی نہیں مل رہے ہیں دوستو تو یہاں پہ ہمیں ویلیو ملنی چاہیے اور یہ بی ٹین ہے دوستو بی ٹین پہ تو بذر موڈ پہ ہمیں ویلیو نئی شو کرے گا اس کی چین کا طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ کبھی اگوڑیو میں بتائیں گے تو فی الحال اس کا مسئلہ یہ ہے دوستو کہ اس کے بی ایس آئی لین پہ ویلیو نہیں ہے میرے کوئی یہاں پہ قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں میرے کوئی بیٹ پہ ویلیو ہے اور یہ گراؤنڈ ہے اور یہ درمیان میں بی ایس آئی بی ایس آئی بی یہاں پہ ہمیں کوئی ویلیو شو نہیں ہو رہا ہے تو دوستو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بی ایس آئی لین ہی اس کا کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا لین ڈون کر اس کو کنیٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا مسئلہ ہوتا ہے یہ آگے ہمیں وہ ترمہ ریزسٹر ہی چیک کرنا پڑے گا تو دوستو اس کا ایرر الگ ہوتا ہے اور یہ ایرر الگ ہے تو ایڈے کو بی ایس آئی لین ہمارے یہ ہے اس طرف سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو جنوب کو دکھتے ہیں یہ رہا ہمارا جو ہے نا وی بیٹ یو اللہ یہ بیٹر میل پس پلس رہا جس کو ہم وہ بیٹ کہتے ہیں اور یہ ہم درمیان میں بھی ایس آئی اور یہ گراؤنڈ اور یہ بیٹن یو اللہ بیٹن دوستو بیٹن اور یہ بی ایس آئی تو دوستو اب ہم اس کی لائن کو اس طرح ٹریس کر سکتے ہیں اگر اس سے کوئی بائر لائن آیا ہو تو اس سے کوئی لائن جو ہے نا وہ بائر ہمیں نظر نہیں آ رہا جس کے وجہ سے ہم اس کو ٹریس کر سکے تو اس کے لئے ابھی ہم اس ایم پی سی بی کی ضرورت ہے تو اس ایم پی سی بی ہمارے پاس نہیں ہے تو چلو اس کو ڈائیگرام میں ہی ڈون لیتے ہیں تو برنیو سیمیٹکس میں جاتے ہیں دوستو تو اپنی پی سی بی کی سکرم پہ ہم آگئے یہ برنیو سیمیٹکس کو ہم ابھی کوٹ رہے ہیں دیکھو یہ ہم نے اس کو اوفن کر دیا ابھی یہ دیکھو یہ ہم یہ جو دو سرور برنیو سیمیٹکس خریدنے کے لئے دوستو تو گروپ میں اگر آپ کو چاہیے تو بھی ہم دے سکتے ہیں اور سنگل چاہیے تو بھی ہمارے پاس آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہو اگر آپ نے فری ڈانلوڈ کرنا ہے تو ڈیم آرجن پہ آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہو ہمارے پہلے ویڈیو میں جا کے تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں دوستو اس کے یہ ہم یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہارڈوئر لیکن ہم یہ چاہیے بیٹ میں ایف اس کے تو بیٹ میں پہ ہم جاتے ہیں دوستو پھر اس کے موڈل یہ سمسنگ ہم نکلے کے سمسنگ میں جوہنا یہ یہ جی ٹی سیریز کو ہم کا اوفن کرتے ہیں اس میں جوہنا یہ جی ٹی آئی بان میں سو اور یہ دیکھو یہ تریان میں سو تو اس کو اوفن کر لیتے ہیں اور اس کے بیٹ میں کو ہم اوفن کر لیتے ہیں تو بیٹ میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ موبائل فی سی بی سے جو جنے کمپونٹ سے وہ سارے نکال کر آپ کے سامنے اس طرح ایک ڈانچہ جوہنا وہ رکھ دیا جائے تو آپ کو جہاں ہے جس پوائنٹ پر کلک کروگے تو پورا لائن آپ کے سامنے آ جائے گا دوستو تو اس کے لئے یا تو آپ کے پاس سیم پی سی بی ہونا چاہیے یا آپ جوہنا آپ کے پاس سیمیٹیکس ہونا چاہیے دوستو ڈائیگرام یا ہرڈ ویر بیٹ میں آپ سب جوہنا اس میں دی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھو دوستو یہ پی سی بی ہمارا جوہنا وہ اوفن ہو گئے یہ دوسرا طرف ہے ٹرمینل کے ہمیں اس طرف چاہیے ٹرمینل کی پی سی بی کے اس طرف جوہنا ہمیں پوائنٹ ملیں گے تو اس کو ٹوڑا زوم کر لیتا ہے دوستو یہ دیکھو جہاں پہ آپ کلک کروگے جہاں سی لین کنیکٹ ہوگا سارے اس طرح ہو جائے گا سرخ ہو جائے گا اور یہ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے سارے گراؤنڈ ہوتے ہیں اس پہ ہم کلک نہیں کر سکتے اور باقی جتنے جس طرح یہ بھی ٹین پہ میں نے کلک کیا دیکھو یہ یہاں پہ سرخ ہو گئے مطلب یہاں سے ہمارا کنیکٹ ہے دوستو پی سی بی کے دوسری طرف بھی جو یہ نا یہ سرخ نشان آ گئے لیکن وہ اس کو دکھانا جو ہے نا اس وقت ویسے ٹائمز آیا ہوگا ہے یہ دیکھو یہ بیٹ ہمارا دیکھو یہاں اتنے جگہ سے کنیکٹ ہے جہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ پوراں ہمیں لائن شو کرے گا کہ یہاں سے یہاں سے کنیکٹ ہے یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بی بیٹ ہے تو ابھی ہمیں چاہیے بی ایس آئی لائن تو بی ایس آئی پہ کلک کرتے ہیں دوستو کہ کہاں کہاں سے کنیکٹ ہے یہ دیکھو بی ایس آئی پہ ہم نے کلک کر دیا دوستو تو ہمیں آسانی سے پتا چلا کہ یہاں سے کانیٹ ہے یہ دیکھو یہ دیکھ آپ کو نظر آرہی ہے ہمارا بی ایس آئی لائن یہاں سے گیا ہوئے ہیں دوستو تو ایک ہی کلک سے ہمیں آسانی سے پتا چلا دوستو کہ یہ ہمارا لائن کانیٹ ہے دوستو تو سیمیٹرس کا یہی پائدہ ہوتا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے تو ابھی پی سی بی کو مایکروسکوپ میں رکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ مایکروسکوپ میں ہم نے پی سی بی کو رکھ لیا اور یہ ساتھ میں جو ہے نا وہ ایک پکچر بیٹ کر لیے دیکھو یہاں پہ یہ بھی ایس آئی لائن ہے ہمارا یہاں پہ ہمیں کوئی ویلیو نظر نہیں آرہی ملٹی میٹر کام نے سیٹ کیا ہوا اسکریم پہ اور یہ بیٹ میں یہ سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں سے کانیٹ ہے دیکھو یہ کپسٹر کے سیرے سے دوستو تو یہاں پہ بھی کوئی ویلیو نہیں ہے جہاں سے یہ کانیٹ ہے دوستو تو آگے جاتے ہیں کہ یہاں جو کہاں سے کانیٹ ہے دوستو تو آگے ہم چیک کریں گے دیکھو یہاں سے کانیٹ ہے بھی ایس آئی لائن ایک پروپس کو میں نے یہاں پہ رکھا اور دوسرا یہاں چیک کیا دوستو یہ دیکھو اس طرح تو یہاں سے ہمارا کانیٹ ہے برابر لیکن یہاں پہ بھی ویلیو نہیں ہے دوستو تو ہم آگے چیک کریں گے تو ویٹ میں سے ہمیں پتا چلا دوستو کہ آگے یہاں سے کانیٹ ہے تو یہاں پہ ویلیو چیک کرتے ہیں دوستو تو دیکھو یہاں پہ بھی ہمیں کوئی ویلیو نہیں ملی تو آگے ہے ہمیں یہاں پہ پتا چلا کہ یہاں سے کنیٹ ہے دوستو اس سے آگے جو یہ دیکھو دوستو تو یہاں پہ بھی ہمیں کوئی ویلیو نہیں مل رہے دوستو تو آگے یہاں سے بھی کنیٹ ہے دوستو ایک پروپس کو میں نے بھی اس آئی پوائنٹ پہ رکھلا تو یہاں تک بھی پا رہے مطلب یہاں سے بھی کنیٹ ہے ہمارا پوائنٹ تو یہاں سے آگے جو ہے نا دوستو یہاں پہ آیا ہوا ہے لائن ہمارا اور یہاں سے یہاں تک آیا ہوا ہے پھر یہاں پہ یہاں سے آگے دوستو یہاں پہ جو یہ نارمل کوئل لگا ہوا ہے جو کہ بہت جل گیا ہے دوستو تو یہاں سے کنٹ ہے تو دوستو یہاں سے پھر نکل کر یہاں سے آ کر یہ آئی سی کے اندر چلی جاتے دوستو تو یہ کوئل جو ہے نا یہ کسی کارن جل گیا ہے دوستو ہیرے کو میرے اس کو پروپ سے ٹچ کیا تو ایک سیڈ بلکل جو ہے نا اس کا جل گیا ہے اوپوائنٹ بلکل نکل گیا ہے اس کا ایک ایک طرف سے ایک کھل کے جو ایک پاؤں ہے بلکل خراب ہو گئی ہے تو چلو اس کو نکال لیتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے چیک کریں گے کہ ہماری جو ہے نا لائن اوکی ہے یا نہیں تو دوستو یہ جو ہے نا کہ غلط بیٹری رکھنے کے وجہ سے یا جو ہے نا شارٹ شارجر کے وجہ سے یا کوئی بھی جو ہے نا اس طرح اور بھی مسئلے جس کے وجہ سے یہ لائن ہمارا شارٹ ہو سکتا ہے اور یہ کوئی سیفٹی کے لئے ایک کوئل لگا ہوا تھا جو کہ فوری طرح چل گئے اور ایک پاؤں اس کا بلکل جینا وہ ختم ہو گئے تو اسی سے ہمیں مسئلہ لگ رہا ہے تو چلو ڈیک لیتے ہیں ابھی تو یہ پی سی میٹر ہمارا بزر موٹ پر ویسی سیٹ ہے تو یہاں ایک پروپس میں نے پھر سے جو ہے نا بیس آئی لائن کے ٹرمینل پر رکھ لیا اور یہاں تک ہمارا لائن کنیٹ ہے جو کہ ہم نے چیک کیا یہاں جو ہے نا ای نارمل کوئل کی نیچے بھی کنیٹ ہے اور آگے کیونکہ ہمارا کوئل ابھی نکل گیا تو لائن راک ہے اور یہ دیکھو اب یہ پوری طرح سے جل گیا ہے تو ایک مرتبہ یہاں جو نارمل کوئل لگا ہوا تھا اس کے دوسری طرف بھی ہم ویلیو چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ویلیو مل رہی ہے یا نہیں تو دیکھو دوستو یہاں پہ ہمیں برابر ویلیو مل رہی ہے چار سو دس جو کہ بلکل اوکی ہے بیس آئی لائن کے لئے یہ ویلیو تو اس کو ہم جمپر بھی کر سکتے اور اور کوئل بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو ہم جلی جلی سے جمپر کر لیں گے دوستو اور اس کو ہم سولڈر سے بھی شارٹ کریں گے کر سکتے لیکن وہ دوستو توڑا جو ہے نا اگر پھر شارٹ سرکڑ بنی تو وہ پھر سولڈر چنکے اس طرح بریک نہیں ہو سکتا اور یہ جمپر ہمارا بریک ہو سکتا ہے تو آگے بیسی بھی کے لئے سیپ رہے گا دوستو تو جمپر ہم نے لگا لیا ویڈیو توڑے تیس کی ٹیٹا کے ٹائم جو ہے نا ہمارا بچ جائے اور ابھی یہاں پھر سی جو ویلیو چیک کریں گے دوستو اور یہ دیکھو یہاں پہ برابر ویلیو آگئے دوستو تو ہمارے بیسی پہ برابر ویلیو آگئے جو کہ یہاں سے کنیکٹ ہے دوستو یہاں پہ بیسی پہ جو ویلیو ہمیں مل رہی تھی دیکھو یہاں پہ بھی مل رہی ہے اور یہ بھی سیٹرنگل پہ بھی مل رہی ہے دوستو تو یہاں سے ہمارے لینڈ بریک تھا دوستو اور یہاں تک ہم نے جو معلوم کیا وہ ہم نے ویڈمائک کے ذریعے سے معلوم کر لیا دوستو اور اس سیٹرنگل پہ آگئے یہ دیکھو یہ جمپر ہم نے لگایا ہوا اس پہ یہ دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کہ نارمال کوئل تھا اور وہ جل گیا تھا کسی کا رن دوستو تو اس کو ہم نے نکال کر اور ایک جمپر لگا دی اور جب ابھی جلے جلے سے جانا ہم نے پی سی بی کو آسکرنگ کے ساتھ کنیکٹ کر لیا اور سیٹر کو آن کر لیا دوستو ابھی چارجر کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھو دوستو براور ابھی چارجنگ کا انڈکیٹ آف شو ہو گیا اور ہمارا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا اور امید ہے آپ ساتھ ہی سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ کو بھی برنیو سیمیٹکس لینا ہو تو ریجسٹر کرنا ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو یا اور کوئی پارٹس آپ کو چاہیے یا ہماری گروپ میں آپ ایڈ ہونا چاہتے ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہو اور سب نمبر پہ